اللہ تبارک و تعالی نے خطاب اہلِ بیت کو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحارات کو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو یہ یہ کام تمہیں کرنا ضروری ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ نہ ہو بلواسطہ امت کی تمام عورتیں مخاطب ہیں کہ اگر تقویٰ تمہارے اندر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں تمہاری سنگیوں میں نہیں آسکیں کیا اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے تو فَلَا تَقْوَانَ بِالْقَوْلِ تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرو اپنی آواز کو لچک دار اور نرم نہ بناو اپنی آواز میں لوچ نہ لاؤ جیسے کسی اجنبی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو عورت بات کر سکتی ہے اجنبی عورت اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ ضرورت پڑ جائے تب اور دوسری شرط یہ ہے کہ بات کرتے وقت اپنے لہجے کو روخہ رکھے لہجے کے اندر روخہ پن ہو لچک نہ ہو نرمی نہ ہو تاکہ جس آدمی کے دل میں مرد ہو وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُوا وَقُلْنَ قَوْلَ مَعْرُوفَا تو ایک تو لہجے میں روخہ پن ہو لیکن لہجہ روخہ تو ہو مگر باتتمیزی لیے ہوئے نہ ہو وَقُلْنَ قَوْلَ مَعْرُوفَا کہ آدمی اگر ضرورت وقت بات کرنے لگا تو اسے زندگی پر پچھتانا پڑے کہ کہاں میں نے کسی عورت سے بات کرنے کی کوشش کر ڈالی کتنی بدتمیز عورت تھی تو عورت کسی اجنبی مرد سے بات کرے تو لہجے کے اندر روخہ پن ہو لہجہ لوچدار نہ ہو اور دوسرے یہ کہ لہجے کے اندر اتنی سختی نہ ہو اتنی سختی نہ ہو کہ وہ بدتمیزی کے حد مداتل ہو جائے وَقُلْنَ قَوْلَ مَعْرُوفَا بتائیے اسلام میں جب عورتوں کے لہجے کو لوچدار بنانے کی ممانعت کر دی گئی ہے تو اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ عورت کسی تھیٹر میں جائے کسی پلیٹ فارم سے کسی اسٹیج پر جا کر کے ناچے تھرکے گائے اور مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہو اسی طرح کلبوں میں ڈانسر بن کر کے کلب میں جانے والوں کا دل بہلائے جہازوں میں ائر ہوسٹس بن کر کے مسافروں کی دل جوہی کرے مسافروں کا دل بہلائے جب اس کو اپنی آواز کے اندر لچک پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اسلام عورتوں کو ان تمام چیزوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے موسیقی موسیقی